سعودی شاہی خاندان کی جانب سے سابق وزیر آزم عمران خان کو چھ ارب روپے مالیت کے زیورات توفے میں دیے گئے جن کو خان صاحب نے خاموشی سے محض ڈیڑھ کرو روپے توشہ خانہ میں جمع کروا کر لے دیا یوں ریاست مدینہ بنانے کی انتھک کوششوں میں مصروف خان صاحب کو پانچ ارب اٹھانوے کروڑ اور پچاس لاکھ روپے کا منافع ہوا یہ تہل کا خیز انکشاف دنیا نیوز سے وابستہ معروف انکر پرسن کامران شاہید نے کیا توشہ خانہ کیس کے بارے میں تیار کردہ انکواری رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کامران شاہید نے بتایا کہ سعودی خاندان کی جانب سے عمران کو توفے میں دیا جانے والا زیورات کا سیڈ لیڈیز کے لیے تھا اور انتہائی قیمتی تھا یہ خاص زیورات تھے جو خاص طور پر مشرق وستہ کے شاہی خاندان کے لیے بنوائے گئے تھے انہوں نے بتایا کہ ان زیورات کی عیمت پچیس بلین یوروز تھی جو کہ پاکستانی روپوں میں چھے عرب روپے بنتی ہے انکواری رپورٹ میں بتایا گیا کہ ان زیورات میں خواتین کے لیے دو منفرد نیکلس بھی تھے جن کو دنیا کے ممتاز جولرز گراف اور بلگاری نے بنایا تھا انکواری رپورٹ کے مطابق عمران نے بطور وزیر آزم سات سے دس مئی دوہزار اکیس کو سعودی عرب کا دورہ کیا جہاں ان کو سعودی ولیہت نے بلگاری کا ایک ہار اور بریسلیٹ تحفے میں دیا تھا اس کے علاوہ ان زیورات میں ایک سر پینٹی ہیرے سے جڑا ہوا بریسلیٹ اور ہار بھی تھا جس کا وزن ایک سوتیس قرار تھا ان انمول اور قیمتی ترین زیورات کی قیمت سیٹل لائٹ ٹاؤن راولپنڈی کے ایک نامعلوم جولرز سے محض پانچ آشاریہ نو ملین روپے لگوائی گئی چنانچہ عمران نے آدھی قیمت ادا کر کے یہ زیورات اپنے پاس رکھ لئے لندن اور یورپ کے جولرز کے مطابق ان زیورات کی اصل قیمت چھے عرب روپے بنتی ہے یوں ریاست مدینہ بنانے کے دعویدار خان صاحب ایک ہی رات میں عرب پتی ہو گئے کاملان شاہد نے ایک اور انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ ستمبر دوہزار بیس میں سعودی اولی اہد نے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بیبی کو اپنے سفیر کے ذریعے انتہائی قیمتی تہائی بیجے دے انتہائی میں اپنی نویت کا قیمتی زرد اور سفید ہیرو سے بنا ہوا زیورات کا سیٹ بھی تھا جو کہ گراف کمپنی نے بنایا تھا اس نیکلس میں بریسلیٹ کان کی بالیاں اور ایک انگوٹی شامل تھی اس سیٹ کا وزن دس قرار تھا دبائی اور یورپ کے جیولرز نے اس کی قیمت پندرہ ملین یوروز لگائی تھی جو کہ تقریباً چار عرب روپے بنتی ہے کیبنٹ ڈیویجن نے اس ڈیلر سے اس کی قیمت اٹھارہ ملین روپے لگوائی اور عمران خان نے صرف نو ملین روپے ادا کر کے یہ سیٹ اپنے پاس رکھ لیے اس کے علاوہ ایک ہیرے کی انگوٹی اور کفلنگز بھی تھے جن کی مالیت کیبنٹ ڈیویجن نے انچاس لاکھ روپے لگوائی اور عمران نے چوبیس لاکھ روپے ادا کر کے انہیں اپنے پاس رکھ لیا جبکہ ان دونوں کی مارکٹ پرائیس تقریباً سو ملین روپے بنتی ہے کامران شاہد نے ایک اور انتشاف کرتی ہوئے بتایا کہ ان سرکاری تحائف کو کبھی بھی توشہ خانے میں نہیں رکھا گیا بلکہ ان کو وزیر آزم ہاؤس میں رکھا گیا تھا یہ سارا کام وزیر آزم ہاؤس میں عمران کی زیرے نگرانی ہوتا رہا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا